موسیقی 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 تو زیادہ پڑے گا اب کب کب یہ گرہے راشیاں بدلیں گے کب تک رہیں گے یہ میں آپ کو بتا جیتا ہوں پہلا سات مارچ کو دھنوں راشی میں کیتو اور میتھن میں رہا ہوا جائیں گے دھنوں میں پہلے سے ہی بھگوان شنی چلنے ہیں وہ سات مارچ 2019 سے تیس جنوی 2020 تک شنی جو ہیں یہ رہیں گے دھنوں راشی میں بھرشپتی دیوگرو بھرشپتی یہ 29 مارچ 2019 کو دھنوں میں آئیں گے تیس اپریل لگ بھر تین چار سپتہ تک تیس اپریل 2019 تک یہ دھنوں رہیں گے اس کے اپراند واپس پھر چلے جائیں گے برشنی کے راشی میں اور پانچ نومبر 2019 سے تیس مارچ 2020 پھر دھنوں راشی میں پرویش کریں گے اس کے اپراند تیس مارچ کو یہ دوبارہ جو ہے یہ تیس مارچ کو یہ مکر آشی میں چلے جائیں گے آگے بڑھ کے اور وہاں پہلے سے ہی تیس جنوی سے شنی چل رہے ہیں تو دونوں گھرہ جو ہیں تیس مارچ کی اپراند مکر میں چلتے رہیں گے اس کے اپراند تیس جون 2020 کو یہ دوبارہ مکر آشی سے لوٹ کے دھنوں راشی میں آ جائیں گے اور فائنلی تیس ستمبر 2020 تک یہیں پہ بھرمون کرتے رہیں گے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ نومبر 2019 سے لے کے تیس جنوی 2020 تک کیتو شنی اور بھرسپتی تینوں دھنوں راشی میں پرویش کریں گے اور راہو میتو میں پرویش کریں گے یہ جو گھرہ ستی ہے دھنوں راشی میں تین گھرہوں کی یہ لگوک ایک سو اسی ورش پہلے آئی تھی اور اب ایک سو اسی ورش تک یہ دوبارہ آنے کے سبھابنے نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھرسپتی برشتک دھنوں اور مکر تین راشیوں میں بھرمن کرتا رہے گا ڈیٹھ سال میں شنی مکر میں دھنوں اور مکر میں بچرن کریں گے اور بیچ میں جو دو اور گھرہ ہیں جن کے راہو اور شتر راہو اور شنی سے بھینکر شترتا ہے اور وہ میتھن کنیا اور دھنوں ان تین راشیوں پہ ان دونوں گھرہوں کا اثر جادہ ہوگا تو ان کے جو بھینکر شتروں دو گھرہیں سوریہ اور منگل وہ بھی انہوں بھی بھرمن کریں گے ان کی تاریخیں جانے ہی بہوتا دیکھ آوشک ہے دیکھئے سوریہ پندرے جون سے پندرے جولائی دو جار انیس تاثہ دو جار بیس دونوں سمیں میتھن راشی میں راہو کے ساتھ ہوں گے اور دو جولائی دو جار انیس سولے جولائی دو جار انیس گھرہن میں انوالڈ ہوں گے چھبیس دسمبر دو جار انیس سوریہ گھرہن میں انوالڈ ہوں گے اور اکیس جون دو جار بیس میں بھی گھرہن میں انوالڈ ہوں گے سوریہ سولے دسمبر دو جار انیس سے سولے جنوری دو جار بیس دھنو راشی میں بھرمن کر رہے ہوں گے اسی سمیں بھرسپتی اور شنی دونوں گرہین کے ساتھ ہوں گے اور وہ اسٹھ ہوں گے اور چھبیچ دسمبر کے سوریہ گرہین میں بھرسپتی شنی کیتو سوریہ اور چندر کم سے پانچ گرہین تو گرہین میں اوشیہ ہی سمیلت ہوں گے یہ اتیادک بسپورٹ گرم ویدھمسرک کاری جو ہے گرہستیتی بنی ہوئی ہے پھر پندرے ستمبر دو جار انیس سے پندرے اکٹوبر دو جار انیس میں بھی شنی سوریہ کنیا راشی میں بھرمن کر رہے ہوں گے اور شنی کے درشتی میں رہیں گے آتا دیکھنسہ گرہستیتی کا نیرمان ہوا پڑایا اس کے اوپران پندرہ جون دو جار بیس سے پندرہ جو رہی دو جار بیس اس میں بھی یہ گرہین میں انبول ہوگے میتھن راشی میں چلے گی اب چوتھے جو گرہ ہیں جو سوریہ کے بھی بھینکر اچھے بھینکر ہیں اور شنی راو کے بھینکر شتروں ہیں وہ ہیں منگل منگل سات مائی سے بائی جون تک میتھن راشی میں بھرمن کریں گے اور اس سے کچھ پہلے ہی پندرے جون سے پندرے جولائی میں سوریہ بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے جو میتھن راشی میں بھرمن کریں گے جو سات مائی سے لے کے اور پندرے جولائی تک سوریہ منگل کا میتھن راشی میں شنی کے سامنے بھرمن ہوگا اور راو کے ساتھ ہوگا یہ ایک بھوٹا گریہ سے دیتی ہوگی یہ تاریخیں دھیان رکھنے کی ہیں ساری پھر پچیس ستمبر دو ہزار انیس سے دس نومبر دو ہزار انیس اس سمیں منگل کنیا راشی میں بھرمن کریں گے اس میں بھی کچھ سمیں پہلے پندرے ستمبر کو سوریہ کنیا میں آ جائیں گے اور سورے ستمبر کو کنیا سے نکلیں گے اور نو دن کے بعد کنیا راشی میں منگل آ جائیں گے دس نومبر تک چلیں گے تو موٹا موٹی پندرے ستمبر سے لے کے اور دس نومبر تک سوریہ منگل کنیا راشی میں چلتے رہیں گے اسی سمیں گیارہ جولائی سے لے کے اور تیس اکٹوبر تک منگل آس رہی ہیں جو اتریک بدونسکاری گرہستیتی کا نرمان ہوا پڑا ہے ایک گرہستیتی اور بھی ہے وہ ہے منگل کا دھانو راشی میں پرویش سات فرمیلی دو جار بیس سے لے کے اکیس مارچ دو جار بیس تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ساری گرہستیتی کو ابھی سے دیکھنا چنو کریں تو جیادہ تر جو گرہستیتی ہے وہ آپ یہ مان لیں کہ مارچ دو جار بیس اکیس مارچ دو جار بیس تک یہ کافی تانہ پورن رہی گی لگو ایک برش کیونکہ تیس مارچ دو جار بیس کو برحسپتی مکر میں چلے جائیں گے جون تک جون کے دوارہ لوٹ کیا جائیں گے دھانو میں پر انتو باقی گرہیں ان سے انوارڈ نہیں ہو رہے ہیں سیوا جو جون میں ایک گرہین ہے دو جار بیس میں تو آپ موٹا موٹی کہہ سکتے ہیں کہ تیس مارچ دو جار انیس سے لے کے اور تیس مارچ دو جار بیس تک گرہ سکتی آتا ہے اب تولہ لگن پر ان کا اثر کیا ہوگا تولہ لگن پر دیکھئے دھانو راشی میں جب بھی یہ گروہ شانی اور کیتو چلیں گے ابھی بشیش کر کے پانچ نومبر سے تیس جنوری ترطیہ بھاو میں اس لیے اتب ہے انیشیٹیف سائی ہوگا نیم فیم اچھا ہوگا شکشہ کے لیے دھرم کے لیے سنتان کے لیے وہان خریدنے کے لیے سمپتی خریدنے کے لیے شیئر مارکٹ کے لیے نئے بیبار کے لیے سمیں اتب ہوگا پرنتو یہ دی مہیلہ ہیں تو چائلڈ برت میں سابدھانی رکھنے ہوگی گروت کا یوٹرس میں گروت کا گائنی سے جوڑی سمجھ سیا گول بلیڈر میں پتھری کا نیورو اتیادی کا دھیان لکھنے اتیادی کا بشک ہوگا مہیلہوں کو مشیش کر کے گائنی اتیادی کا پورشوں کو لیور اور نیورو دونوں اس لیے ماس مچھے سگرش تراب بلکل نہیں چلے گی اور پندرے جون سے پندرے جولائی تیسہ پندرہ دیس سمجھ سے پندرے جنرلی کے مہینے دو جار انیس بیس میں یاترہ میں سابدھانی رکھنے ہوگی وہاں خریدنے کے یوگ بنے گے سمپتھی کے یوگ بنے گے نئے پریم سمنتوں کے یوگ بنے گے یہ سارے یوگ اتیادی کورجاوان ہوگے پرنتو آپ کو سائیم کے ساتھ نیرنے لینا ہوگا انیلائیسز اورگنائز ہوکے طریقے سے نیرنے لینے ہوگے جلد واجی نہیں کرنی ہوگی بھاگوان لکشمی بھاگوان گنیش اور دورگا کا پورا دھیان لکھنا ہوگا ان کی آشی رکھاں نیرنے لینے ہوگے سمپتھی کے کرایے کے یوگ بھی بنے ہوگے جب بھی سوریہ پندرہ جون سے پندرہ جولائی اور پندرہ دیسنبر سے پندرہ جنوری کے بیچ میں جب بھی سوریہ منگل بھولیں گے میں نے تاریخیں بھول دیا کرایے کے وہاں کے سمپتھی کے سنتان پرابتی کے پریم سمند ہوگے آپ کا شوشل سرکر بہت وائیڈ ہوگا وشیشکر کلا شایتی سنگیت اور کھیلوں سے جوڑیں گو اچھی تم ستھر کی سفلتہ بھی آپ کو ملے گی فوج پولیس میں جانا چاہتے ہوں گے ای پی ایتیادی کرنا چاہتے ہیں وہ سفلتہ بھی ملے گی بہت تو ارجاوان گرہ ہونے سے چوٹ کا درگھٹنا کا سواستے کا پورا دھیان رکھنا ہوگا شیئر مارکٹ سٹے کا کانون کا پورا دھیان رکھنا ہوگا اس سے بچنا ہوگا بہت ادھیک سٹے وازی یا بہت ادھیک سپیکولیٹی کو پہ نئی کچھ بھی کرنا ہوگا دیکھئے ایک سمیں ہے وہ ہے پندرے ستمبر سے لے کے اور دس نومبر اس میں سورے اور منگل کا کرنے آراش میں بھرامن ہوگا تو بشیش کر کے جو سمیں ہے پچیس ستمبر سے دس نومبر اس میں مانگ لے ایک پرواب تیج ہوگا یا پی وہ پرواب جو ہے دسمبر این تک چلتا رہے گا تو یہ کہہ سکتے ہیں پچیس ستمبر سے دس نومبر تک مانگ لے ایک پرواب تیج ہوگا اس سمیں میں کھرچے بڑھوں گے ادھار دینے سے بچنا ہوگا کھرچے کو نینتر ملانا ہوگا جیون ساتھی کے ساتھ سیم کے ساتھ بیوار کرنا ہوگا ادھار دینے سے بچنا ہوگا وہاں کی گتیر نینتر میں رکھنی ہوگی گروہد نہیں کرنا ہوگا پیٹھ اور کندو پیروں اتیادی کی معاشویشیوں پر دھیان رکھنا ہوگا بھوگویلاس کی ادھار دینے سے بانی اتیادی پر نیتکتہ کے اوپر پورا دھیان دینا ہوگا پچیس ستمبر کے اوپران لگوک پورا جنوری دو جار بھیج تک ریشویت نیتک کاریوں سے بچنا ہوگا ماسار مدیبان شراب سے چھٹکارہ لینا ہوگا تولہ راشی جو ہے بھوگویلاس کی راشی ہے کلاہ سہتے سنگیتے جوڑی ہے رچنات مک سمیں ہیں اس سے جوڑی ہے تو آپ کو یہ سب چیزوں پر دھیان رکھنا ہوگا کس کی اترک جو ہے آپ کو پورے اٹھارے مہا یعنی سمباب ہو تو بھگفتی لالیت آردھوہ وشنو سہستر نام ہنوان چلیسا سوریا کو دیسمبر یہ سوری پندرہ جون سے لے کے اور اگلے ورش اس سال پندرہ جون سے لے کے اور اگلے ورش مارچ تک لگتار آردھیں دیں گے تو اچھا رہے گا ہنوان چلیسا روج کرنا اچھا رہے گا یدی بھرسپتی کی منگل کی سوریا کی یا کیتو کی دشائیں چل لیو تو سواستے کا پورا دھیان رکھنا ہوگا مہامتنجہ منتروں کا پاتھ کرنا ہوگا پکشیوں کو طولہ لگن کے لیے باجرہ دینا بھوجن دینا تید لابکاری رہے گا سفید پخرا جتپا ہیرا پنہ اور مانگری کھونے پر یدی رکھ چاپنا ہو تو موگا دھان کرنا کیتو یا راہو کی دشائیں چل لیو تو پنہ پنہ سفید پخرا جتپا راہو انہیں پر گمید اور کیتو کی دشائیں انہیں پر لہسنیا دھان کرنا ساٹھ ستھی چلنے پر سفید پخرا جتپا ہیرا پنہ تفا نیرم دھان کرنا لابکاری جگہ مچھلی کا بھکشن پکشیوں کا بھکشن ہو سکے تو نہ کریں اتیادیک پرول سمیہ جس میں بھاری مان سممان بھاری بھاگیوتیوں کے سنکیت ہیں دیکھ رہی ہے اس پرکار سمجھ لیں کہ اتیادیک تیب برگتی سے کوئی وان جا رہا ہے جس کی بریکس ڈھیلی ہیں اس پرکار کا دھیان رکھیں دھانیواد نمشکار